مووی کی شروعات ہوتی ہے میریڈ کپل کائل اور ٹوری سے جو اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ٹوری کو کچھ آوازیں آتی ہیں جن کے بارے میں جاننے وہ ونڈو تک آتی ہے اور دونوں ایک سپیس شپ گرتے دیکھتے ہیں اس کے بعد انہیں ایک بیبی برینڈن کو دکھاتے ہیں جنہیں انہوں نے اپیرنٹلی ایڈاپٹ کیا ہے اور اس کے ایڈاپٹ کیے دس سال گزرتے ہیں اور برینڈن بارہ سال کا ہونے والا ہوتا ہے پریزنٹ میں ٹوری برینڈن کو سکول کے لیے اٹھانی جاتی ہے تو وہ روم میں نہیں ہوتا جس سے ٹوری کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ان کی نارمل گیم کھیل رہا ہے اس لیے وہ چھپا ہوا ہے اور وہ وسل کرتی برینڈن کی جوابی وسل کو فالو کرتی ان کے بارن جاتی ہے جہاں اسے برینڈن مل جاتا ہے اور دونوں ساتھ باہر نکلتے ہیں تو بارن میں کام کرتا کائل ان کے پاس آ جاتا ہے اور ساتھ بریکفیسٹ کرنی چلتا ہے بریکفیسٹ کے بعد برینڈن کو سکول میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کلاس میں بیٹھا کوئی سمبل بنا رہا ہوتا ہے جس کے بیچ میں رکھ کر ٹیچر اس سے اپنے لیسن کے بارے میں سوال پوچھتی ہیں جس کا برینڈن صحیح جواب دیتا ہے ساتھ ایکسٹرا انفرمیشن بھی دیتا ہے جس پر کلاس کے لڑکے اس کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن سامنے بیٹھی کیتلین اس کی تعریف کرتی رہتی ہے کہ اقل مند لوگ ہی اس دنیا پر راج کرتے ہیں جو سن کر برینڈن خوش ہوتا ہے بہرحال سکول کے بعد برینڈن گھر جا کر رات کو سو رہا ہوتا ہے تو بارن کے بن حصے سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہیں ساتھ ریڈ لائٹ بھی نکلتی ہے اور کمرے میں لیٹا برینڈن زور زور سے جھٹکے کھانے لگتا ہے پھر خود ہی اٹھ کر وینڈو سے جم کرتا ہے جس کی آواز سن کر ٹوری باہر آتی ہے تو اسے برینڈن دیکھتا ہے جو بارن میں ایک بند دروازے کو کچھ بولتے ہوئے کھیچے جا رہا ہوتا ہے جس پر وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس جاتی اسے ہاتھ لگاتی ہے برینڈن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بیڈروم میں نہ پا کر ڈر جاتا ہے جس پر ٹوری اسے تسلی لیے اس کے بیڈروم میں لے جا کر سلا دیتی ہے پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلتی ہے تو کائل اسے ساری بات پوچھتا ہے جس کے جواب میں ٹوری اسے برینڈن کا صرف سلیپ ووک کرنا بتاتی ہے جسے مان کر کائل اس کے ساتھ سونی چلا جاتا ہے اگلے دن کائل برینڈن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے لون ماؤ کرنے کے لیے اکیلہ چھوڑ کے باہر کام کے لیے جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے برینڈن لینڈ موور چلانے کی کوشش کرتا ہے جو کامیاب نہ ہونے پر اسے غصہ آتا ہے اور وہ اسے کھیچتا ہے جس سے لینڈ موور دور جا کر گرتا ہے جس پر حیران ہوا برینڈن اس کے قریب جاتا ہے اور اس کی بلیڈ میں ہاتھ دے کر اسے ٹیڑا کر دیتا ہے اس کے بعد برینڈن اپنے پیرنٹس اور اپنے انتل نوہ اور آنٹی میری کے ساتھ دائنر جاتا ہے جہاں اس کی ٹوالفت بردی کی جا رہی ہوتی ہے اور نوہ برینڈن کو گفت میں گن دیتا ہے جو ڈاکٹر کائل لے لیتا ہے تو برینڈن پہلی دفعہ اپنا غصہ دکھائے گن مانگتا ہے جس پر کائل اسے وہاں سے چلنے کا کہتا ہے جس سے برینڈن انکار بھی کرتا ہے لیکن ٹوالفت اسے کنونس کر کے لے چلتی ہے گھر میں برینڈن کو سلا کر ٹوالفت اور کائل اس کے الگ بیہیوئر کے بارے میں پریشانی کا اظہار کرتی ہیں جس پر سوچ کر کائل کیمپنگ کا پلان بتاتا ہے جس پر ٹوالفت راضی ہو جاتی ہے اور اس وقت تینوں کیمپنگ کے لیے تیار ہونے لگ جاتے ہیں جس کے دوران برینڈن بریکفست کرتے ہوئے فوق ٹیڑا کر دیتا ہے جو دیکھ کر کائل ٹوالفت کو اس بارے میں بتانے جاتا ہے لیکن ٹوالفت اسے برینڈن کے بیٹ کے نیچے سے ملی میکزینز کے کٹ آؤٹس ملتے ہیں جس میں فیمیلز کی پکز کے ساتھ بوڈی پارٹس کی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اور یہ کٹ آؤٹس دیکھنے کی وجہ سے کائل کیمپنگ کے دوران برینڈن کو ہانٹنگ پر لے کر جاتا اسے پیار وغیرہ کے بارے میں سمجھاتا ہے جو اس ٹائم تو برینڈن انٹرس دکھائے بغیر سنتا ہے لیکن رات کو کائل اور ٹوری کے سونے پر وہ کیچلین کے گھر جاتا ہے جہاں سوئی کیٹلین میوزک سے اٹھتی ہے اور اسے ونڈو کے پاس برینڈن دیکھتا ہے جو کیٹلین کی مدر ایریکا کے آنے پر غائب ہو جاتا ہے اور کیمپ کے پاس اسے دھونٹی برینڈن کو ملتا ہے کیمپنگ سے واپس آ کر کائل بارن میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے چکنز کا شور سنائی دیتا ہے جسے وہ دیکھنے جاتا ہے تو برینڈن اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو دیکھ کر کائل برینڈن کو سونے بھیجتا ہے اور خود بھی سونے چلا جاتا ہے لیکن رات کے آخری پہر اسے پھر چکنز کی آواز آتی ہے جو سن کر وہ دیکھنے آتا ہے تو اسے بہت خوفناک منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جسے دکھانے وہ ٹوری کو بھی لے کر آتا ہے جو یہ سب کو ولف کا کیا کہتی ہے لیکن کائل کو یقین ہوتا ہے کہ اتنے برے طریقے سے صرف برینڈن ہی مار سکتا ہے جس کے جواب میں ٹوری اسے غلط سمجھے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن سکول میں برینڈن پی ای میں کوچ کی کہنے کے مطابق ٹرسٹ فال کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے جس میں اسے ہر سٹوڈن پر گرنا ہوتا ہے اور جب وہ کیٹلین پر گرنے لگتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہو جاتی ہے اور کوچ کی پوچھنے پر اسے برا کہتی ہے جس پر برینڈن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کوچ کی کہنے پر اپنا ہاتھ دینے والی کیٹلین کا ہاتھ توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ایریکا کے ساتھ برینڈن کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے ساتھ ہی شیرف بھی آتا ہے ٹوری اور کائل برینڈن کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اسے میری کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بھیجنے کا پلان بتاتے ہیں جس کے خلاف ایریکا بہت بولتی ہے ساتھ ہی برینڈن کو بھی برا بھلا کہتی ہے جس پر ٹوری اور کائل غصے میں آئے برینڈن کو پکڑے گھر لے جاتے ہیں گھر لے جا کر وہ اسے سونے لٹا دیتے ہیں اور خود مسئلے کا حل دھوننے لگتے ہیں ساتھ ہی ٹوری کائل کو سلیپ ووک والے واقعی کی سچائی بتا دیتی ہے جس پر کائل پوچھتا ہے کہ کیا اسے سچ پتہ چل گیا ہے یعنی اسے وہ مل گئی ہے جس کے جواب میں ٹوری نہیں کہتی ہے جس پر کائل اسے سمجھاتا ہے کہ برینڈن بے شک ان جیسا دیکھتا ہو لیکن وہ ان جیسا ہے نہیں جس کا ثبوت اس کا چوٹ نہ لگنا اور کبھی خون نہ نکلنا بھی ہے اور دونوں پریشان ہوئے جب اپنے کاموں میں لگتے ہیں تو برینڈن آوازیں سنتا بارن کی طرف جاتا ہے اور وہ دروازہ کھول کر بارن کے بند حصے کے اندر سپیس شپ کے پاس چلا جاتا ہے جس سے ریڈ روشنی نکل کر پورے بارن میں پھیلتی ہے تو ٹوری فوراں بارن میں آتی ہے جہاں اسے برینڈن ارتا دیکھتا ہے اور اس کی آواز کی وجہ سے وہ نیچے گرتا ہے اور شپ سے لگی چوٹ سے اس کا خون نکلتا ہے ٹوری اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے اپنے بارے میں سچائی پوچھتا ہے جس پر ٹوری اسے بتاتی ہے کہ وہ اور کائل بیبی کی خواہش رکھتے تھے لیکن بیبی نہیں ہو رہا تھا تب ہی ایک رات ان کے گھر کے پاس فورسٹ میں شپ گری جس کے پاس وہ دونوں گئے تو انہیں بیبی ملا جب برینڈن تھا اور برینڈن ست جان کر ٹوری پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے حصہ کرتا ہے اور اس سے یا کائل سے بات کیے بغیر باہر نکل جاتا ہے جہاں وہ شپ سے سنی آوازوں کو بولتے ہوئے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو تیک دے ورل یعنی دنیا پر قبضہ کر لو بنتا ہے اور برینڈن اپنے آنکھوں سے لیزر نکالتا ہے برینڈن وہاں سے کیٹلن کے گھر جاتا ہے اور اسے فلاور دیتا ہے لیکن ڈرتی کیٹلن اسے کہتی ہے کہ ایرکا نے اسے برینڈن سے بات کرنے سے منع کیا ہے جس وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی جو سن کر برینڈن ایرکا سے ڈیل کرنے کی بات کرتا وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دائنر میں کام کرتی ایرکا اکیلی ہوتی ہے جب اسے دائنر کی ونڈوز پر وہ سمبلز دیکھتے ہیں جو برینڈن اپنی بک میں بناتا ہے اور ایرکا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو لائٹ آن آف ہونے لگتی ہے جسے دیکھنے وہ جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے جس سے ایک شیشہ ایرکا کی آنکھ میں چلا جاتا ہے اور وہ صرف ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکتی ہے جس سے وہ ریڈ ماسک اور کےپ پہنے برینڈن کو دیکھتی ہے جس سے ڈھر کر وہ سٹوریج روم میں چھپتی ہے لیکن اس کا دروازہ توڑ کر اسے نکال لیا جاتا ہے اگلی صبح شیرف پولیس کے ساتھ ڈائنر آتا ہے کیونکہ ایرکا غائب ہوتی ہے اور ڈائنر کا حال دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اسے کیڈنیپ کیا گیا ہے اور شیرف صبح ہونے کی وجہ سے چھپے سمبلز ونڈو پر دیکھ لیتا ہے جس سے بے خبر برینڈن کائل اور ٹوری سے دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنے سکول کی کانسلر جو کہ اس کی آنٹ بھی ہے میری کے پاس جاتا ہے جو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ اسے شیرف کو برینڈن کی پروگریس کا بتانا ہوگا جو سن کر برینڈن کو اچھا نہیں لگتا اور وہ رات کو میری کے گھر پہنچ کر اسے شیرف کو کچھ بھی بتانے سے منع کرتا ہے جس سے میری انکار کرتی اسے گھر جانے کا کہتی سونے چلی جاتی ہے اور اس کی سونے پر برینڈن اس کے کمرے میں آتا ہے لیکن اسے نوہ کے آنے کی آواز آتی ہے جس پر وہ چھپ جاتا ہے نوہ سے کلوزٹ میں پکڑ لیتا ہے اور اس پر بہت حصہ کرتے گاڑی میں بٹھائے گھر لے جانے لگتا ہے لیکن برینڈن اپنا ماسک پہن کر لیزر سے اسے دور گراتا ہے جو دیکھ کر نوہ گاڑی لیے فوراں وہاں سے نکلتا ہے اور تھوڑا ہی آگے جانے پر نوہ کی گاڑی رک جاتی ہے اور برینڈن اس کے سامنے آتا ہے پھر گاڑی کو الٹا کر کے گراتا ہے جس وجہ سے نوہ بہت بری طریقے سے مر جاتا ہے اور برینڈن اس کے خون سے زمین پر اپنا سمبل بناتا ہے دوسری طرف کائل اور ٹوری برینڈن کے گھر نہ آنے پر پریشان ہو رہی ہوتے ہیں کہ برینڈن شرٹ پہنے بغیر گھر آتا ہے اور سٹوری سناتا ہے کہ وہ سکول کے لڑکوں کے ساتھ فوٹبال کھیل رہا تھا لیکن وہ اسے بولی کر رہے تھے جس وجہ سے اس کی شرٹ خراب ہو گئی اور وہ ان کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کائل اور ٹوری یہ جانتے ہوئے بھی کہ برینڈن جھوٹ بول رہا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے رات کو تینوں سو رہے ہوتے ہیں تو کائل کو اس دن کا خواب آتا ہے جس دن انہوں نے برینڈن کو شپ سے اٹھایا تھا اور کائل کی آنکھ فون بجنے پر کھلتی ہے اور وہ میری کی کال پر ٹوری کو لیے ہسپیٹل جاتا ہے جہاں میری برینڈن کے گھر ہونے کا پوچھتے اس کے گھر آنے کا بتا دیتی ہے جس سے دونوں کپل کو برینڈن پر شک ہونے لگتا ہے ٹوری اور کائل اگلی صبح برینڈن کو نوہ کے مرنے کے بارے میں بتاتے اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کی موت کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو بتا دے جس کے جواب میں برینڈن کو جاننے سے انکار کرتا ہے جس پر کائل اس پر غصہ کرتا اسے ہی نوہ کا قاتل کہتا ہے جس پر برینڈن اسے زور سے دھکا دیے پیچھے گرائے وہاں سے چلا جاتا ہے کائل ٹوری کو سمجھاتا ہے کہ برینڈن جو شرٹ چھپا رہا ہے اس سے سچ پتہ چل جائے گا اور وہ برینڈن کے باتھروم میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کے روم میں جاتا شرٹ ڈھون لیتا ہے تب ہی برینڈن باتھروم سے نکل آتا ہے لیکن کائل اسے معافی مانگتا وہاں سے اپنے روم میں آتا ٹوری کو شرٹ دکھائے برینڈن کو نوہ کا قاتل کہتا ہے جس پر ٹوری کہتی ہے کہ نوہ ڈرنک تھا پھر بھی کائل نے اسے ڈرائیو کرنے دیا اس لیے اپنے گلٹ میں وہ برینڈن کو الزام دے رہا ہے اور دونوں کی اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے دونوں رات ہونے پر جب سونے لیٹتے ہیں تو کائل اپنی غلطی مانتا برینڈن سے دوبارہ دوستی کرنے کے لیے اسے اگلے دن ہنٹنگ کے لیے لے جانے کا سوچتا ہے اور ٹوری بھی راضی ہو جاتی ہے اگلی صبح کائل برینڈن کو لیے ہنٹنگ کے لیے جنگل جاتا ہے جبکہ ٹوری گھر رہتی ہے جہاں شرف آتا ہے جو ایریکہ کے ڈائنر اور نوہ کی لاش کے پاس ملے سیم سمبل دکھائے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ اسے برینڈن کے انیشلز نہیں لگ رہے جس سے ٹوری انکار کرتی اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے لیکن خود برینڈن کی نوٹ بک کھول کر دیکھتی ہے جس میں سمبلز کے ساتھ ساتھ ہر موت کی پوری سٹوری بنی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کے دنیا پر قبضہ کرنے کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے جو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر جنگل میں کائل برینڈن کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اس کے ڈسٹریکٹ ہونے پر اسے شوٹ کرتا مارنے لگتا ہے لیکن بولٹ اندر ہی نہیں جاتی جو دیکھ کر کائل دوبارہ شوٹ کرنے لگتا ہے کہ برینڈن غائب ہو جاتا ہے کائل اس سے بھاگنے لگتا ہے کہ برینڈن اس کے پاس آ کر آنکھوں سے لیزر مارتا سکل میں سراغ کر دیتا ہے ادھر ٹوری کائل کو کال کر کے اس کے سچے ہونے کا مانتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا جس پر ٹوری دوبارہ آواز دیتی ہے تو برینڈن جواب دیتا ہے اور کال کارٹ دیتا ہے کیونکہ وہ گھر کے باہر ار رہا ہوتا ہے اور اس نے فون کرش کر دیا ہوتا ہے اور ٹوری اس سے ڈر کر بھاگتی ہے کہ وہ پورا گھر تبا کر دیتا ہے جس کے دوران چھپ کر ٹوری پولیس کو کال کرتی ہے لیکن کال کر جاتی ہے مگر شریف ایک اور آفیسر کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے دونوں ہی برینڈن کے ہاتھوں بہت بری موت مرتے ہیں جو دیکھ کر ٹوری چھپ رہتی ہے اور اس کے وسل کرنے کے باوجود باہر نہیں آتی ہے اور اس کے دور جانے پر نکل کر باہر بھاگتی ہے جہاں چوٹ لگنے پر اسے شپ یاد آتی ہے کہ اس کی وجہ سے برینڈن زخمی ہوا تھا اور وہ بارن کی طرف بھاگتی ہے وہ شپ کے پاس جاتی ہے تو اسے ایریکا کی لاش ملتی ہے جس سے وہ ڈرتی ہے لیکن وہ حوصلہ کرتی شپ کا پارٹ توڑتی ہے اور پھر برینڈن کو ڈھوننے نکلتی ہے اور جب وہ ملتا ہے تو اس سے پیار سے بات کرتی گلے لگاتی ہے اور شپ کا پارٹ مارنے لگتی ہے کہ برینڈن ہاتھ پکڑ کر پارٹ پھینک دیتا ہے برینڈن ٹوری کو پکڑے آسمان میں بہت دور لے کر جاتا ہے اور اسے نیچے گرا کر مار دیتا ہے اور اس کے سامنے سے ائرپلین آ رہا ہوتا ہے جو صبح کریش ہوا ملتا ہے اس کے بعد بار بار برینڈن جسے برائٹ برن کا نام دیا گیا ہے وہ دنیا میں بہت سے انسیڈنٹ پر دکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے